دوستو کل کے ونڈے کے میچ میں پاکستان اور نوزیلینڈ کے درمین ہوا جس میں بابر آزم نے ڈبل سنچری مار دی کل کی تاریخی میچ میں بابر آزم نے بہت اچھے کردار ادا کیا بابر آزم اور اس کے سب پخر زمانے بھی اچھی بیٹنگ کی بابر آزم نے سب کو بتایا کہ یہ پاکستانی ٹیم ایسے ٹیم نہیں ہے جس کا کپتان بھی بابر آزم ہے وہ اسی طرح ہی رہیں گا اور نوزیلینڈ کے بولر کو خوب پیٹائی کر دی کیونکہ نوزیلینڈ کل کے ونڈے کے میچ میں بری طرح سے شکست کھائے گئے بابر آزم اور فخر زمان نے بہت اچھی بیٹنگ کی چونکہ فخر زمان نیا آیا تاوس نے بھی اچھی فرفامنس صدا کی اور اسی طرح بالنگ لینڈ میں شہیند شاہ فریدی، نصیم شاہ، حارس رووف، قسم جونیر نے بھی اچھی بالنگ کی فخر زمان نے پھر سے دوبارہ وہی بیٹنگ کی جس نے پہلے کیے تھے اور اسی طرح نصیم شاہ نے اچھی بالنگ کر دی نصیم شاہ نکل کے میچ میں بہت شنداب بالنگ کر دی اور اسی طرح ہارس رووف اور شہیند شاہ فریدی نے بھی اچھی بالنگ کی کیونکہ یہ ونڈے کا میچ تنیزلینڈ کے خلاف تو اس میں شہیند شاہ فریدی نے بہت اچھی بالنگ کی اور سب پاکستانی کے دل خوش کر دیئے